شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ سوال لے کر ہم پھر سے حاضر ہیں آج ہمارے ساتوں سوال گیان واپی ماملے کے اردگرد ہی ہیں سب سے پہلے آج ہم نظر ڈالیں گے اپنے پہلے سوال پر اور ہمارا پہلا سوال ہے ویڈیو سے سامنے آئے گا کیا گیان واپی کا سچ ہے اب سوال ہم یہ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیتی دراصل عدالت میں گیان واپی کا نیا ویڈیو جمع ہو گیا ہے گیان واپی مزد میں جو سروے ہوا اس دوران یہ ویڈیو شوٹ کیا گیا بتا جارہا ہے کہ ویڈیو میں کئی ثبوت درج ہیں سب یہ جاننا چاہتے ہیں آخر ویڈیو میں کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہم سیدھے چلتے ہیں واران اسی جہاں موجود ہیں ہمارے سمباد داتا سمرت شیواستہ سیدھے ہم رکھ کریں گے سمرت کا سمرت آج کورٹ میں کیا کیا ہوا اور اس ویڈیو کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں یوں تو آج کورٹ کا کوئی ہیرنگ نہیں تھا پر کیونکہ اس ویڈیو کی چرچہ لگاتار ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دی ون سے تین سے چار دن ہو گیا ہم کو وہاں ریپورٹ کرتے ہوئے اور ہم لوگ جس طرح سے وہاں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ جج کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ویڈیوز ہیں اور بھکینوں دوارہ بھی عرضی ڈالی گئی تھی جو ویڈیوز ہیں جو سروے کے دورہ نکالے گئے تھے ان کو وادی و پرتبادیوں کو دینا ضروری ہے کیونکہ ہندو پکشلے چاہتا ہے کہ اگر اس کو کچھ objection کرنا ہے تو ان ویڈیوز کو دیکھنا ہندو پکشلے بہت ضروری ہے جس کے بعد ایک طرح سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی جج سے اس کے بعد جج نے کہا تھا کہ وادی و پرتبادیوں کو یہ ویڈیوز دے دیے جائیں گے حالانکہ پر دو دن تین دن ہو گیا اور ہر دن کے حساب سے یہ چیز ٹلتی آئی اور آج بھی اثر لگا کہ آج شام ہوتے ہوتے یہ ویڈیو فٹیجز جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے پر آج بھی یہ ڈیٹ ٹل گئی اور اب تیس مائی کو کورٹ کے دوارہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ویڈیو فٹیجز ہیں وہ وادیوں کو اور پرتبادیوں کو ہندو پکش اس ماملے کو لے کر اڈگ ہے پر ہندو پکش کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ویڈیوز ضرورت ہیں کیونکہ اگر ہمیں ان کیس جو سروے ریپورٹ ویشال سنگھ ہمیں اگر اس پر کچھ بھی آپتی داخل کر رہی ہے ہم بینا ایویڈنس یعنی بینا ویڈیو فٹیجز یا فٹوز کے بینا وہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ کوٹ سے لگاتار ویڈیوز مانگے جا رہے ہیں تو وہیں مسلم پکش نے مسلم پکش نے اس کو لے کر ایک اوبجیکشن آشام ہوتے ہو جاتا لیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فٹیجز پبلک ڈومین میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو یونٹی ہے جو گنگایا میں نے تہذیر بیوارہ نہ سیکھی وہ بھانگ ہوگی ان کا یہ بھی کہنا ہے مسلم وکیلوں کا کہ کچھ ایسے ویڈیوز میں کلپس ہو سکتے ہیں جس سے کسی کی ادھار میں بھابنائی بھی شاید آہت جی بلکل اب تیس تارک پر سب کی نظریں ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ تب آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سمرت آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اب ہمارا دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ گیان واپی کی لڑائی کیا شیولنگ پر آگئی ہے پہلی تصویریں آج گئے ہیں گیان واپی مرجید کے باہر آج لوگوں کی بھیڑ نہیں وہیں دوسری تصویر پچھلے سبتہ کی ہے جب زمے کی نماز پر لوگوں کا خوجوں کو مڑ پڑا تھا لیکن آج پچھلے ہفتے والی اپرا تفری دیکھنے کو نہیں لی گیان واپی پرسر میں ہماری موجودگی اور نماز ختم ہو چکی اور تصویرات دیکھ سکتے ہیں آج کہ درش یہ پہلے کے درشیوں سے کافی الگ ایک تو ارینجمنٹس ڈھنکے کرے گئے ہیں اور ایک ایک کی سنکھیا میں نماز کے بعد آج لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ وہی گلی ہے وہی راستہ ہے جہاں پر اس دن بھیڑ لگی تھی اور بوال ہوا تھا پر آج جو ہے جس طرح سے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے ہر کوئی یہاں سے نکل رہے ہیں آپ کو تصویریں لائنز لائنز دکھا رہے ہیں اور تصویروں کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کا پریاست دراصل پچھلے ہفتے والی پریشانی سے بچنے کے لیے انجون انتظامیاں مساجد کمیٹی کی اور سے آج ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اس میں لوگوں سے جمعے کی نماز اپنے محلے کی مسجدوں میں عطا کرنے کی اپیل کی گئی تھی ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ وضو کھانے کے سیل ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اسی لئے لوگ اپنے گھروں کے پاس والی مسجدوں میں ہی نماز پڑھیں پچھلی بار کمیٹی کی اپیل کا لوگوں پر اثر نہیں پڑا تھا اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے باہر اکٹھا ہو گئے تھے لیکن اس بار کمیٹی کی اپیل کا اثر دکھائی دیا اس تھیدی کو نیانترت رکھنے کے لیے مسجد کمیٹی کی اور سے والینٹیئروں کو پاس دیا گیا تھا مساجد کمیٹی کے انسار گیانوابی مسجد میں عدیتم ساتھ سو لوگ ہی نماز اتا کر سکتے ہیں نماز کے دوران کوئی گڑ بڑی نہ ہو اس کے لیے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے سڑک کے دونوں طرف بیریکیٹنگ کی گئے تھے لوگوں کو باری باری سے مسجد میں پرویش دیا گیا بڑے پولیس ادھکاریوں نے خود مرچہ سمبھال رکھا تھا بار بار لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو ہدایت بھی جا رہی تھے کاشی وشنا دھام اور گیانوابی مسجد کے چاروں طرف آج پانچ لیئر کی سیکیورٹی دیکھنے کو ملے پریسر کے باہر لگ بھگ ایک کلومیٹر کے دائرے میں پولیس اور پی ایسی کے 15 سو جوان اور کمانڈوں کو تینات کیا گیا تھا ساتھ یہ لوکل انٹیلیجنس یونٹ کو الٹ موڈ پر رکھا گیا تھا نظارے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم کوشش بھی کریں تو یہ باتچیت نہیں کریں گے اور یہ پولیس کے جوان اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرتے جا رہے ہیں کیا میسیج دیا جارہا ہے نہیں ہم لوگوں کے طرف سے کوئی میسیج نہیں یہ ہمارے یہاں سے تو بس یہاں تیاد بھوستہ سودھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک یہاں پر نظارے آکوم دکھا رہے ہیں اور ایک پوری طریقے سے شانتی پوری طریقے سے یہاں نماز ختم ہوئی ہے اور چاہے پولیس ہو یا ان کی کمیونٹی کے ہی برش لوگ ہو وہ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ پروپر یہ اپنے اپنے گھروں کی اور نماز کے بعد واپس بڑھیں تو اس رپورٹ کے ذریعہ آپ نے سمجھا کہ آخر آج ایڈوائزری مسجد پروندن کی طرف سے کیوں جاری کی گئی تھی کیونکہ پچھلے جمعہ کو ہم نے دیکھا تھا کافی بھیڑے کھٹا ہو گئی تھی مین گیٹ بند کرنا پڑا تھا لیکن سوال اب اگلا ہے اور سوال یہ ہے کہ اب جو شیولنگ کی لڑائی ہے گیانواپی کی کیا وہ شیولنگ پر آ گئی ہے گیانواپی کے تیسرے سروے کے بعد بجو خانے میں شیولنگ کے دعوے ہونے لگے بجو خانے میں جو آکرتی ملی اسے لے کر ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ وہ شیولنگ ہے جبکہ مسلم پکش کا کہنا ہے کہ وہ فوارہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کوٹ میں سنوائے کے دوران ہندو پکش نے دعویٰ کیا ہے کہ شیولنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے جبکہ مسلم پکش اسے شیولنگ ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے گیانواپی کا جھگڑا وارانسی کے زلہ جج کی عدالت میں پہنچ چکا ہے کوٹ میں دونوں پکش کی لڑائی اب مکتے روپ سے مججد پڑیسر میں ملے کتھت شیولنگ پر آ گئی ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ مججد کے وضو کھانے میں شیولنگ موجود ہے جبکہ مسلم پکش کہہ رہا ہے کہ وہ شیولنگ نہ ہو کر لیکن جب اس مسئلے پر گرووار کو کوٹ میں سنبھائے ہوئی تو ہندو پکش نے مسلم پکش پر شیولنگ کو لے کر گمبھیر آروپ لگائے ہندو پکش کے وکیل نے کوٹ کے سامنے یہ دعویٰ کیا شیولنگ کے ساتھ بے ادبی کی گئی شیولنگ کو فاووارہ بنانے کی ساجش کی گئے شیولنگ میں جان بوچ کر سراخ کیا گئے ایڈوکیٹ کمیشن کے جو ریپورٹ ہے اس پرش ٹروپ سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں 63 سینٹی میٹر کا چھید ہے اور وہ چھید زاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارے پوزیشن میں نہیں تھا پچھلے چالیس پچاس سالوں سے وہ ایڈیا اپر ایڈیا جو مسجد کا ہے جہاں پر شیولنگ ملا ہے وہ مسلم پکش کے قبضے میں تھا اور جس کو وضو خانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہندو پکش نے ادالت میں سروے ریپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس سروے ریپورٹ سے شیولنگ ملنے کی پوشٹی ہوتی ہے اور اگر وہاں پر شیولنگ موجود ہے تو اس کا مطلب صاف ہے وہاں پر دھارمیق سوروپ بدل کر مندر کی جگہ مسجد کا اندر مارک کیا گیا یہ جگہ کا دھارمیق سوروپ تیہ ہونا ہے اور جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس سے جگہ کا دھارمیق سوروپ یہی پرتیت ہوتا ہے کہ ہندو مندر تھا کمیشن کی ریپورٹ میں سپسٹ روپ سے لکھا ہوئے کہ وہاں پر شیولنگ ہے پلس ہمارے اگر پلینڈ کو ہی پڑھ لیا جا تو ہمارا پلینڈ سفیشنٹلی ان کے ہر ایک اوبجیکشن کو ڈیل کرتا ہے ان کے اوبجیکشن کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں کورٹ میں ہندو پکش کے دعوے کا مسلم پکش نے زوردار بھروت کیا مسلم پکش نے کورٹ میں کہا شیولنگ کو لے کر افواہ فیلائی جا رہی ہے شیولنگ کی آڑ میں دھار میں بھاونائیں بھڑکائی جا رہی ہیں اور جسے شیولنگ بتایا جا رہا ہے وہ فوارہ ہے کہاں تو انہوں نے بیان دیا میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن مزے کی بات یہ کہ جو ہوس کھانا ہے ہندو پکش نے دعوہ کیا کہ جس چکری سے کتھت شیولنگ میں سراغ کیا گیا ہے وہ مچجد کے سٹور روم میں ملی ہے دونوں پکش شیولنگ کو لے کر آدالت میں اپنے ترک زوردار طریقے سے رکھ رہے ہیں لیکن ابھی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اس ماملے میں اگلی سنوائی تیس مائی کو بھو گی کمار افشیق وائرانسی گوڈ نیوز ٹوٹے اور اب آج کے چوتھے سوال پر پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس سوال کی پشت بھومی بھی آپ کو سمجھائیں گے ہمارا چوتھا سوال ہے گیان واپی ویباد کو کیا بھڑکانے میں جھٹے ہیں کٹرپنتھی سنگتھن اس سوال کیوں پیدا ہوا ہے اسے اب ذرا سمجھئے دراصل اب گیان واپی ماملے میں کٹروادی سنگتھن پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کی اینٹری ہو گئی ہے پی ایف آئی نے کچھ دنوں پہلے کیرل کے پتن تھانی میں بیٹھک کر کے گیان واپی سے لے کر مطرہ ویباد تک ویروت کا فیصلہ کیا تھا گیان واپی کی جنگ ادالت پہ تو لڑی ہی جا رہی ہے لیکن اب اس جھگڑے کو سڑکوں پر اتارنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کام میں جھٹے ہیں کچھ کٹرپنتھی اسلامی سنگتھن گیان واپی ویباد میں اب اینٹری ہوئی ہے کٹر وادی اسلامی سنگتھن پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی کی پی ایف آئی نے کچھ دن پہلے کیرل کے پتن تھانی میں بیٹھک کر کے گیان واپی سے لے کر مطرہ ویباد پر ویروت کا فیصلہ کیا ہے پی ایف آئی نے گیان واپی مطرہ مزید کے خلاف یاچکہ کو غلط قرار دیا ہے اور اسے 1991 دھرم سل قانون کا اولنگن بتایا ہے پی ایف آئی نے سپریم کورٹ کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور گیان واپی میں ورزو خانے کے اسمال پر روک کو مراشہ جنگ بتایا پی ایف آئی نے کہا کہ مسلم پوجہ سلوں کے خلاف چال چلی جا رہی ہے جس کا لوگوں کو ویروت کرنا چاہیے کٹرپنثی اسلامی سنگتھن پاپلر فرنٹ آف انڈیا اب گیان واپی اور مطرہ جیسے مددوں کی آڑ میں آم مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش میں جھوٹا ہے کیرل میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے اپنی راشتی کارکارنی کی بیٹھک کی اور اس کے بعد پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک کو کوسا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وجو کھانے پر جو پرتبند لگایا ہے وہ نیراشہ جنک ہے پی اپ آئی نے آم مسلمانوں کو اس مددے کو لے کر سڑکوں پر اترنے کو کہا ہے اس ویواد میں پی اپ آئی کے نام کا آنا اس لیے بھی چنتہ جنک ہے کیونکہ اس سے پہلے پی اپ آئی پر اتر پردیش اور اسم میں سی اے اے اور این آر سی پردیشن کے دوران ہنسہ بھڑکانے کے آروپ لگ چکے ہیں اس کے بعد اتر پردیش سرکار نے تو کندر سرکار کو بقاعدہ ڈوزیر دے کر پی اپ آئی کو بینڈ کرنے کی مانگ کی تھی ادھر بیہار کے کٹیہار میں بھی ایک کٹر اسلامک سنگٹھن ایس ڈی پی آئی نے بھی گیانواپی ماملے کو لے کر پردشن کیا ہے ایس ڈی پی آئی کی بھی مانگیں وہی ہیں جو پی اپ آئی کی ہیں گیانواپی مزید کو لے کر جو ویواد چل رہا ہے آج اور جس طرح بنارس کے لور کورٹ نے چار مہیل آؤں کے پیٹیشن سنا اس کا سروے کرنے کا آدیش دیا اور سروے کے بعد پھر جس طرح سے شیولنگ پر کٹ ہو گیا ہے اس بات کو پرچارت کر کے وضو خانے کو سیل کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قانون ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ نائنٹین نائنٹی ون جو پارلیمنٹ سے پارت قانون ہے اس قانون کا کھلے طور پر مزاق ہے اس کا اولنگن ہے گیان واپی کا ماملہ اگر سڑکوں تک پہنچا تو دیش کے ساماجک صدباؤ پر اثر پڑ سکتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار سمجھ رہتے کٹرپنتی منصوبوں کو ناکام کر دیں ڈلی سے اروی نوجہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی اور اب جلدی سے نظر رہتے ہیں ہمارے آج کے پانچویں سوال پر جو اب آپ کے سامنے ہیں ہمارا پانچویں سوال ہے پی ایف آئی کے کودنے سے کیا ماحول خراب ہونے کا ڈر ہے یہ سوال بے وجہ نہیں ہے اس سوال کی زمین تیار ہوتی ہے پی ایف آئی کے طور طریقوں کی وجہ سے پی ایف آئی ایک ایسا سنگٹن ہے جو ویوادوں میں رہا ہے سی اے اے اور این آر سی کے معاملے میں بھی پی ایف آئی کی بھومی کا سوالوں کے گھیرے میں رہی پی ایف آئی پر یو پی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کے آروپ تک لگے اس سنگٹن کے پرتیبندت سنگٹن سیمی سے جڑے ہونے کا بھی آروپ ہے گیاں واپی ویواد کے بیچ پی ایف آئی یعنی کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے بیٹھا کی ہے اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے خلاف ورہ کاروائی کا دیش بھر میں ویروت کیا جائے گا گیرل کے پتن تھانی میں 23-24 مائی کو پی ایف آئی کارکارنی کی بیٹھا کی گئی تھی پی ایف آئی نے گیاں واپی اور مطرہ مسجد کو لے کر دائر یاجکہ کو غلط بتایا ہے ساتھی کہا ہے کہ کورٹ کو یاجکہ منظور نہیں کرنی چاہیے تھی پی ایف آئی کی انٹری کے بعد محول خراب ہونے کا ڈر ہے کیونکہ پی ایف آئی کا بیک گراؤن داگدار رہا ہے پی ایف آئی نے جس طرح سے دیش بھر کے مسلموں سے ایک جو ٹھوکر مجیدوں کے خلاف چل رہی کاروائی کا ویروت کرنے کی اپیل کی ہے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پی ایف آئی لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر سکتا ہے یہ سنگٹھن کٹر اسلامی سنگٹھن مانا جاتا ہے درسل اس سنگٹھن پر دلی ہنسہ میں لوگوں کو بھڑکانے اور فنڈنگ کرنے کا عروپ لگا ہے اتر پردیش اور اصم میں سی اے اے اور این آر سی کو لے کر ہوئے پردیشن کے دوران پی ایف آئی نے ہنسہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی یوپی سرکار نے کیندر سے پی ایف آئی پر پرتیبند اور ریڈکلائزیشن کی اور آگے بڑھ رہے ہیں اگر ان کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی تو ستھتی بھائیابہ ہو سکتی ہے اتنا ہی نے پی ایف آئی کیرلز میں محول خراب کرنے کی کوشش کر چکا ہے 21 مہیں کو کی پی ایف آئی ریلی میں بھڑکاؤں نارے لگے ریلی میں بچوں تک سے بھڑکاؤں نارے لگوائے گئے کیرل پولیس نے اس سنگٹھن پر کاروائی بھی کی جسے اس سنگٹھن نے ایک طرفہ بتایا اور کہا کہ اس سے آراجکہ بڑھے گی سنگٹھن میں کئی کارکرطاؤں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے اسے پرتیبندھت آتن کی سنگٹھن سیمی کا فرنٹ اورگنائیزیشن مانا جاتا ہے سیمی پر سال 2008 میں گیند سرکار نے پرتیبندھ لگا دیا تھا یہی وجہ ہے کی پی ایف آئی کی ہر گتویدی پر خفیہ ایجنسیا نظر رکھ لیں اور اب جلدی سے نظر رہا ہوتے ہیں ہمارے چھٹے سوال پر اور ہمارا چھٹا سوال ہے کیا کٹرپنتی سنگٹھنوں پر ابھی سے سختی برتنے کی ضرورت ہے کٹرپنتی سنگٹھنوں پر سمیدنہتے سختی کی بات اس لیے دراصل کی جا رہی ہے کیونکہ کٹرپنتی سنگٹھن سختی بات کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی فراق میں رہتے ہیں سی اے اے این آر سی کے وقت ان لوگوں نے کیسے لوگوں کو بھڑکایا وہ ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس مسئلے پر کیا کہہ رہے ہیں یو پی کے پورو ڈی جی پی وکرم سنگ اس سوال کے بیچ میں پی ایف آئی کا بیچ میں کودنا کوئی اب پرتیاشت نہیں ہے ان سوال کے بیچ میں ایک آپرادک اور یہی ان کی لائف لائن ہے ایسی سمسیوں میں کود کر کے اپنی سوارت سدھی کرنا سامپردائکتہ کو بڑھانا اور اپنے اپرادک تتو کو دکھانا کہ کہاں پر کس پرکار ان کو موقع کا فائدہ اٹھانا ہے اور سامپردائکتہ کی آڑ میں اپنے اپرادک کرتے اور ساوراج کو آگے بڑھانا ہے اور اب نظر ہمارے ساتھوے سوال پر اور ہمارا ساتھوار آخری سوال ہے گیان واپی ماملے میں اب آگے کیا ہوگا کوٹ میں دونوں پکش اپنی دلیلیں دے رہے ہیں ثبوتوں کے ادھار پر جرہ چل رہی ہے لیکن ابھی اس پر آخری فیصلہ نہیں آیا ہے ایسے میں سب کی نگاہیں کوٹ پٹکی ہیں اور سبھی کے مند میں یہ سوال ہے کہ آخر آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے سموا داتا سمرت شواستہ گیان واپی ماملے میں اب اگلی سنوائی تیس مئی یعنی کس سوموار کو ہونی ہے سب کی نظریں ٹکی ہیں کہ آخر شرنگار گوری اس تھل ماملے کو لے کر کوٹ کا کیا رکھ رہنے والا ہے پر ان سبھی چیزوں کے بیچ میں جو سروے کے دوران شوٹ کیا گیا ویڈیو ہے اس کی فٹیجز جو ہیں وہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں کوٹ سے وکیل لگا تار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ فٹیجز دی جائیں پرتیوادی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو یہ فٹیجز دی جائیں پر ہر دن کی طرح ایک دن جج کے دوارہ یہ چیز ٹالی جا رہی ہے کارکرم میں آج اتنا ہی اچھی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈے مجھے دیجئے اجازت نمسکار